ملاوال بٹو زرداری نے عمران خان کو چوبیز گھنٹے میں استفاہ دینے کا الٹیمیٹم دے دیا کہا عمران خان میں حمد ہے تو چوبیز گھنٹے میں اسمبلی توڑیں اور نئے الیکشن میں ہمارا مقابلہ کریں گجرات میں عوامی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے بولیں عمران خان آپ کے بوٹوں کی وجہ سے نہیں امپائر کی انگلی کی وجہ سے اقتدار میں ہے عمران خان اتنے خوف زدہ ہیں کہ اب وہ گالی دینے پر اتر آئے ہیں جمہوری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں وزیراعظم عمران خان کا دعویٰ کہا چوروں کا ایجنڈا ناکام بنا دیں گے اتم اعتماد والے شوق بورا کر لیں ہماری تیاری مکمل ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کے اجلاس میں ناراض عراقین سے رابطہ کرنے کا فیصلہ وزیر دفاع اور گورنرس سندھ کو فوری ناراض عراقین سے رابطہ کرنے کی ہدایت پرویس خٹک اور عمران اسماعیل خیبر پختون خواہ پنجاب اور بلوچستان کے ناراض عراقین سے رابطہ کریں گے گورنرس سندھ علیم خان سے ملاقات کرنے لاہور جائیں گے کیا آپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد نے علیم اور جہانگیر کو ایک کر دیا علیم خان اور جہانگیر ترین آج سے مشترکہ سیاسی حکمت عملی اپنائیں گے علیم خان آج ترین کی رہائش گاہ جائیں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رانوما علیم خان کی تیس روز میں دس صوبائی وزرعہ سمیت چالیس سے زائد ارکانے صوبائی اسمبلی سے ملاقاتیں ہوئیں عدم اعتماد کی تحریک پر ترین گروپ کی حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے ترین گروپ کا اہم مشاورت اجلاس آج لاہور میں جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر ہوگا جہانگیر ترین لنڈن سے ویڈیو لنک پر شریک ہوں گے لنڈن کے اسپتال میں سات روز زیر علاج رہنے کے بعد جہانگیر ترین اسپتال سے گھر منتقل جہانگیر ترین مزید ایک ہفتہ لنڈن میں قیام کریں گے شہباز شریف کی جہانگیر ترین کی جلد سے اتیابی کے لیے دعا گلدستہ بھیجوا دیا مزید عظم کے خلاف تحریک ادھم اعتماد کے لیے اپوزیشن کی حتمی تاریخ آج سامنے لانے کا امکان عاصف زرداری مولانا فضل رحمان اور شہباز شریف آج ملاقات کریں گے زرداری ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں تحریک ادھم اعتماد پیش کرنے کی حتمی تاریخ تیہ کی جائے گی ذرائقہ کہنا ہے کہ مولانا فضل رحمان سے خوشی شاہ کی ملاقات بھی ہوگی امنان خان جیت گیا تو چھوڑے گا نہیں ہار گیا تو گھر بیٹھے گا نہیں شیخ رشید نے اپوزیشن کو امنان خان کے وارننگ دورا دی بیان کی تشریح بھی کر دی بولے جو کسی نہ کسی طرح بچ گیا ہے وہ بھی جیلوں میں ہوں گے امپائر کے نیوٹرل ہونے پر خوش ہونے والے ہار جائیں گے تو کہیں گے تھرڈ امپائر نے ہرا دیا سپیکر کے خلاف عدم اعتماد لا یا وزیر آزم کے خلاف ناکامی اوپوزیشن کا مقدر ہے وزیر آزم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان سے مطالق اجلاس وفاقی وزراء سمیت اسکری حکام شریک ملکی سیکیروٹی صورتحال پر بریفنگ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامد اور پشاور دھماکے سے مطالق پیشرفت کا جائزہ افغانستان کی موجودہ صورتحال اور دیگر امور پر بھی غور وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری کی بلوچ طلبہ کے اتجاجی کیمپ میں آمد بلوچ طلبہ سے اظہار ایک جہتی کہا وفاقی حکومت کی طرف سے طلبہ کے پاس آئی ہیں طالب علم حفیظ بلوچ کی بازیابی کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں امید ہے جلد حفیظ بلوچ سے متعلق اقتلاعات مل جائیں گی اسلامباد میں بلوچ طلبہ کے خلاف پولیس ایکشن پر اٹانی جنرل نے موفی مانگ لی اسلامباد ہائی کورٹ میں کہا طلبہ پر آمن بیٹھے ہیں جو ہوا ہونا نہیں چاہیے تھا لاپتہ بلوچ طالب علم کا معاملہ بھی دیکھا جائے گا چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمانگز دیئے کہ طلبہ کی آواز دبانے کی اجازت نہیں دیں گے بلوچستان کے ینگ سٹوڈنس پر آمن طور پر بیٹھے ہیں بفاقی حکومت کی جانب سے ان کے پاس کوئی نہیں گیا وزیراعظم یا کسی سینئر وزیر کو وہاں جانا چاہیے تھا بفاقی حکومت کو تو چاہیے کہ طلبہ کو فورم مہیا کرے تاکہ وہ اپنی آواز سنا سکے مزید سماعت 21 مارچ تک ملتوی کراچی کے علاقے نازم آباد کے گھر میں فائرنگ سے ماں اور بیٹی ہلاک پولیس کا کہنا ہے کہ دونہ خواتین کو گھر کے اندر سر میں ایک ایک گولی ماری گئی لوٹ مار کے شواہد نہیں ملے شباہ ہے ذاتی رنجش پر قتل کیا گیا دوہزار آٹھ کے بعد خان تیل کی قیمت بلند ترین سطح پر پاکستان سوک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مندی ہندرڈ انڈکس میں ساڑھے بارہ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی اور عمل پنڈی ٹیس کے چوتے روز اسیریا کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری چار وکٹ کے نقصان پر تین سو پیچاسی رنز بنا لیے سو پیچاسی رنز بنا